بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین آج ہم بات کریں گے دبائی اسلامیک بینک کے کار فائننسنگ لون کے بارے میں اگر آپ لوگ سزوکی آلٹو دینا چاہتے ہیں تو آپ کو دبائی اسلامیک بینک سے کتنے کی پڑے گی اور اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہیں پہلے تو بہت سارے لوگ اس چیز کو کنفیوز ہو جاتے ہیں اس چیز کو سنن کے کہ جی دبائی اسلامیک بینک کیا واقعی پاکستان میں کام کرتا ہے یہ یو اے کا بینک ہے تو دیکھئے یہ واقعی اسلامیک بینک دبائی کا اس ٹیبلٹس ہوا تھا انیس سو پیچھتر میں اور یہ دنیا کا سب سے بڑا اسلامیک بینک ہے جو کہ یو اے کے اندر اپریٹ کر رہا ہے لیکن یہ پاکستان میں بھی کر رہا ہے دبائی اسلامیک بینک پاکستان was established in 2006 تو جی دوہزار چھے سے پاکستان میں بھی کام کر رہا ہے اور تقریبا ہر بڑے شہروں کے اندر اس کی برانچز موجود ہیں بات کریں پوائنٹ کے اوپر آتے ہیں تو یہاں پہ اس کے فیچرز جو ہیں اس کار فائننسنگ کے وہ لول تکافل ریٹس ہیں اس کے اندر پیمنٹ ایڈوانس بکنگ کیس کے اندر نو منتلی رینٹل پیمنٹ ویل بی میڈ بائی دی کسٹمر یعنی کہ جب تک گاڑی آپ کو ڈلیور نہیں ہوگی تب تک آپ کو کوئی پیمنٹ نہیں دینی ہے کمپیٹیٹیو اینڈ افورڈیبل منتلی رینٹل ایس پر انڈرسٹی سٹینڈرز تو تقریباً جو مارکیٹ میں ریٹس چل رہا ہے اس کے حساب سے یہ آپ کو یہ ملے گا فائننسنگی جو رکم ہے will be finance up to 70% to 80% of the car value یہ somehow 70% بھی کرتا ہے 85% بھی کرتا ہے جو گاڑی ایک ہزار سی سی سے اوپر ہوتی ہے اس کی کم سے کم ڈان پیمنٹ 30% ہے اور ایک ہزار سے نیچے کی منیمام 15% ڈان پیمنٹ ہے اور آپ کو کم سے کم لون ایک لاکھ روپے ہے اور زیادہ سے زیادہ 30 لاکھ روپے تک جب وہ لون مل سکتا ہے شہری کم پلانٹس کی بتائی جائے تو یہ ریبہ فری ہے سوٹ سے بلکل پاک ہے یہاں پہ منشن ہے اور اسلامی قوانین کے این مطابق ہے اس کے اندر اگر فلیکسیبیلٹی کی بات کروں تو آپ نئی اور پرانی دونوں کار لے سکتے ہیں پیمنٹ جب وہ آپ کو ایک سے پانچ سال کے مدد کے لیے مل سکتا ہے آپ کو ریڈی ڈیلیوری اور ایڈوانس دونوں آپشنز ملتے ہیں اس کے بعد آپ ٹو نانیئرز اولڈ ویکل کین بی فائننس نو سال پرانے گاڑی بھی آپ لوگ اس کے تحت فائننس کروا سکتے ہیں اگر بات کرتے ہیں الیجیبلٹی کی کسمر کلاس ہے جی سیلریڈ کے لیے اکیس سال عمر ہے منیمم اور زیادہ ساٹھ سال سیلف کے لیے اکیس سال کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ پینسٹھ سال اسی طرح جو آ جاتے ہیں سیلف امپلائیڈ بزنسمن ان کی کم سے کم اکیس سال اور میکسیمم جو ہے وہ پینسٹھ سال ایج رکھی گئی ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں آپ کی منتلی انکم پچیس ہزار ہوگی تو یہ بلکل جھوٹ ہے یہاں پہ اگر آپ ان کو پچیس ہزار روپے انکم اپنی بتائیں گے منتلی تو یہ آپ کو مو بھی نہیں لگائیں گے کم سے کم آپ کی جو منیمم انکم ہے وہ پاکستان کے اندر رہتے ہیں سیونٹی تھاؤزنڈ سے اباب ہوگی تو ہی یہ آپ کی بات سنیں گے ادروائز نہیں سنیں گے اس کے علاوہ آپ کا اکاؤنٹ بھی ہونا چاہیے بینک کے اندر کسی بھی بینک کے اندر ہو لیکن آپ کی جو سیلری ہے بینک کے اندر کریڈٹ ہوتی ہو تو ہی آپ کو یہ مو لگائیں گے یہ یاد رکھی گا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بینک تو کرزہ دیتا نہیں آپ جھوٹ بور رہے ہیں تو بینک اس لیے نہیں دیتا ہے کہ وہ آپ کو دیکھتے سارے جج کر لیتے ہیں آپ کے کچھ دو چار سوالوں کے اندر ہیں کہ جی بھائی جی تو بس ہمارا ٹائم ہی ضائع کرے گا تو وہ آپ کو مو نہیں لے گائیں گے اس کے لئے آپ سے کم کم آپ کا جب وہ تین منت کا ورکنگ ایکسپیرینس ہو سیلف ایمپلیٹ کا چیہے مہینے کا بزنس مین کا بارہ منت کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے ڈاکومنٹیشن کی بات کرنوں تو یہاں پہ آپ کو اس کے بعد دو پاسپورٹ سائز کی تصویریں چھ منت کی بینک سٹیٹمنٹ اور بینک سانٹیفیکیٹ تو یہ چیزیں چاہیے ہوں گی اس کے ساتھ یہ کچھ پارٹنرز بھی ہیں جیسے کیا اس کے بعد مسٹرڈینز بینڈز ہے شاہنواز بیوٹی لیمٹیڈ کیا ایم جی اس کے بعد آر اور پروٹون تو سزوکی بھی اس کے ساتھ پارٹنر رہنے کے ساتھ تو یہ ساری یہاں پہ ان کے ساتھ پارٹنرز ہیں یہ کچھ ان کے ایف ایک کیوز ہیں اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کا کوئی سوال یہاں پہ نظر آ رہا ہے تو آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ ان کا کیلکولیٹر بھی موجود ہے لیکن وہ کیلکولیٹر ٹھیک طرح کام نہیں کرتا ہے تو میں نے یہاں پہ پاک ویل سے ان کا کیلکولیٹر جو ہے وہ اوپن کیا ہوا ہے تو اگر آپ لوگ یہاں سے گاڑی رینا چاہتے ہیں سزوکی آلٹو تو اگر آپ سلیک کر لیں یہاں پہ میں گاڑی پہلے سلیک کر لیتا ہوں یہاں پہ کلک کرتے ہیں ہم لوگ سلیک کرتے ہیں سیٹی سلیک کر لیتے ہیں سیٹی سلیک کرنے کے بعد آپ لوگ نے یہاں پہ مادر سلیک دوہزار چوبیس سلیک کیا آپ لوگ چاہیے جی ہمیں سزوکی چاہیے اس کے بعد آلٹو چاہیے اس کے بعد ہمیں چاہیے وی ایکس چاہیے ہمیں پانچ سال کے لیے چاہیے ڈاؤن پیمیٹ ہم دیں گے تیس پرسنٹ شو پلانس کی اوپر کلک کریں گے تو جی یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جی گاڑے کی قیمت اس وقت مارکیٹ کے اندر بائیس لاکھ اکسٹھ ہزار ہے تیس پرسنٹ آپ کی ڈاؤن پیمنٹ بنے گی وہ بنے گی چھ لاکھ اٹھتر ہزار روپے منتلی پیمنٹ آپ کی بنے گی چھالیس ہزار روپے اور ٹوٹل انیشنل ڈیبازٹ ہوگا آپ کا ساتھ لاکھ پچیس ہزار روپے کا جس کے اندر ڈاکومنٹیشن فیس اور آپ کے جاو کہہ لیں کہ انشورس تکافل وہ بھی اس کے اندر شامل ہوگا تو ڈاؤن پیمنٹ یہ آ چکی ہے پروسیسنگ فیس یہ ہے اس کے بعد انشورس اس کی یہ ہے اور ٹوٹل انیشنل ڈیبازٹ ہوگا سات لاکھ پچیس ہزار پے کا اور آپ کی یہ ایک ساتھ بنے گی انچاس ہزار آٹھ سو اٹھا سٹھ پر منت کی پہلے سال اسی طرح تقریباً سیم ہی ہے تو یہاں پہ ہم اس کو کیلکولیٹ بھی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم انتظر لگائیں گے کہ جی گاڑی کتنے کی ہے اور ہمیں یہ کتنے کی ملے گی پانچ سال بعد تو انچاس سات سو تین ہم فار ایگزمپل اس کو ہم لوگ ساٹھ سے ملٹیپلائے کرتے ہیں یہ بن گیا انتیس لاکھ پیاسی ہزار روپے اور اس پہ پلاس ہم لوگ یہ جو ڈاؤن پیمنٹ ہے یہ بھی ہم ایڈ کر لیتے ہیں سات لاکھ پچیس ہزار تو یہ ہماری بن جائے گی سینتیس لاکھ روپے یعنی کہ گاڑی کی قیبت ہے بائیس لاکھ روپے آپ کو پڑھ رہے گی سینتیس لاکھ کے اندر پانچ سال کے اندر ظاہری بات ہے پانچ سال میں پیسے ڈی ویلیو بھی ہوتا ہے جو کہ آج کل مہنگائی کی صورتحال ہے اور بینک نے کچھ اپنا بھی چارجز رکھنے ہوتے ہیں جو ہم آپ سے پیسے لیتا ہے آپ کو گاڑی لے کے دیتا ہے انشورس کروا کے دیتا ہے اور آپ کا ان کے ساتھ کام چلتا ہے سسٹم چلتا ہے آپ کا تو ان کے بھی کچھ پرسیسنگ فیسیز ہوتی ہیں اور پلاس یہاں پہ آپ کو گاڑی کا رنٹ بھی ادا کرنا ہوتا ہے جہاں ہی بات ہے اسلامنگ کے اندر یہی ہوتا ہے کہ آپ اور بینک دونوں گاڑی کے مالک ہوتے ہیں گاڑی کا رنٹ بھی آپ کو ادا کرنا ہوتا ہے تو اس حساب سے پانچ سال کے اندر یہ آپ کو اتنے کی بڑھتی ہے اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ کو یہ سودا اچھا لگتا ہے وارے میں لگتا ہے یہ ٹھیک ہے اگر نہیں لگتا تو پھر آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر آپ کا اس ویڈیو کے لیٹر کوئی سوال ہے تو نیچے کمنٹ سیکچر میں